بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں خیریہ سے ہوں گے اور آپ لوگ پیارے دوستوں کو رمضان کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو یہ رحمتوں نعمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے تو دوستو آج میں آپ لوگ کے لئے بہت مزیدار اور کھٹی میٹی ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے البخارے کی چٹنی تو آج ہم اللہ بخارے کی چٹنی بنائیں گے جو کہ رمضان میں بہت استعمال ہوتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں اس کی ریسپی بتا دیتے ہوں یہ ہے ایک کلو جو ہے اللہ بخارہ ہے چھ گھنٹے سے میں نے اس کو بھگو کے رکھے تھے اور یہ اس طرح کی شیف میں یہ اللہ بخارے جو ہے پھول گئے اور ہمیں اسی طرح چاہیے اور یہ ہے املی کا پانی اور یہ ہے ایک کپچینی ہے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو تھوڑا اور بھی اس میں شامل کریں گے اور یہ ہے مغز چار مغز ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اور ساتھ میں زیرہ پالڈر ہے تھوڑا سا ہم ایڈ کریں گے تو چلے دوستو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے اس ریسپی کو اب ایک برطن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں میں جو ہے یہ علو بخارے اس میں ڈال دیتی ہوں میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی ایک کپ تو ابھی میں چولا آن کر دیتی ہوں اور اس کو ہم عبارنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو دوستو ابھی دکن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کو ایک بوائل آ گیا ہے اور اس کو چمچ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے دیکھتے ہیں اس طرح ہمیں چاہیے اب جو ہے میں اس میں جو ہے پاہ جو انگلی کا پانی ہے وہ اس میں میں شامل کروں گی تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ہمیں زیادہ نہیں چاہیے ہوگا بچھوڑا سا نہیں چاہیے وہ اس میں میں نے ڈال دیا ہے اب تھوڑا سا اس کو جو ہے چمچ کے ساتھ ہلائیں گے تاکہ یہ انگلی کا پانی اس میں حل ہو جائے شامل ہو جائے اچھی طرح تو دوستو یہ دیکھیں اس میں بوائل آنے لگ گیا ہے اب میں اس میں جو ہے ایک کپ چینی شامل کروں گی یہ ایک کپ چینی شامل کر لیا ہے اب جو ہے اب تھوڑا سا اس میں چمچ چھلائیں گے تاکہ چینی اس میں اچھی طرح گل جائے اب دکن اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں چیک کر لیتی ہوں تاکہ اس میں شگر زیادہ ہے یا کم ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں شگر کی ضرورت پڑے گی تو اس میں میں شگر ایڈ کروں گی یہ ایک چمچ اور یہ دو چمچ یہ اس میں میں نے دو چمچ شگر ایڈ کر دیا ہے اب تھوڑا سا اس میں جو ہے زیرہ پوڈر شامل کروں گی تاکہ اس میں فلیور آ جائے بخاری کی چٹنی میں جو ہے زیرے کی کشبو بڑے اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی بہت مزہ آتا ہے تو چمچ اس میں ہلاؤں گی تاکہ یہ شامل ہو جائے زیرہ پوڈر تو دوستوں آپ دیکھیں ما شاہ اللہ اس کا کلر ہی خود ہی براؤن براؤن ہو گیا اور ہمیں جو ہے نہ فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت پڑی نہ باز لوگ اس میں روحبزہ بھی شامل کرتے ہیں تو ہم نے نیچرلی جو ہے ہم نے علو بخارہ ریڈی کر لیا اب ما شاہ اللہ یہ ریڈی ہو گیا اس کو میں نے پانچ منٹ تک اس کو اور بوائل دے دیا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھک ہو گیا اب میں اس میں جو ہے چار مغز پھل جو ہے یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تو ماشاء اللہ علو بخارہ جو ہے علو بخارے کی چٹنی تیار ہے کھٹی میٹھی مزے دار اور آپ اس کو رمضان میں جو ہے استعمال کر سکتے ہو اور کسٹرڈ کے ساتھ بہت مزے دار بہت ذائقے دار کھٹی میٹھی جو ہے وہ علو بخارے کی چٹنی تیار ہے دوستو ماشاء اللہ علو بخارے کی چٹنی تیار ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میرے اللہ کی شان ہے بہت مزے دار بنی ہے علو بخارے کی چٹنی کھٹی میٹھی آپ اس کو رمضان میں استعمال کریں دبائی فور سیکرٹ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کوئی اچھی سی ریسیپی لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں گی اللہ تعالی آپ لوگ کے کھانے میں برکت فرمائے آمین پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ